راجشک ہر ریٹی مرہوم مکہ منتری راجشک ہر ریٹی ہمارے وائی ایس آر نہیں رہے ہمارے بیچ اور جس حادثے کا وہ شکار ہوئے وہ ٹالا جا سکتا تھا ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وائی ایس آر بچ سکتے تھے آج تک کی ٹیم اس جگہ پہنچی جہاں حادثہ ہوا جہاں کمانڈوز کو جانے میں چوبیس گھنٹے لگ گئے ہمیں حادثے کے تمام پہلوں کی باریک چھاندوین کی اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہوا اس سے بچا جا سکتا ہے یہاں پیش ہے آج تک کی یہ خاص رپورٹ یہ تصویریں وائی ایس آر کے اس ہیلیکاپٹر کے ملبے کی ہے جو بدھوار کو یہاں حادثے کا شکار ہو گیا ردرکنڈ کی پہاڑیوں میں آج تک کی ٹیم پہلی کیمرہ ٹیم ہے جو درگھٹنا کی جگہ پر پہنچی ہے ہمارے کیمرے نے یہاں دیکھا ہیلیکاپٹر کا کاکپٹ اس کے پرزے وائی ایس آر کے ساتھ جا رہی فائلوں کے ٹکڑے اور مارے گئے لوگوں کے چوتے کپڑے ہم جب یہاں کے سفر میں تھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں کا موسم کتنا بگڑا ہوا اور خطرناک ہے کرنول کا یہ جنگل گھنا ہوتا جا رہا ہے اور خطرناک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موسم کتنا خراب ہے بہت خراب موسم اور پہاڑیوں پر بادل منڈرانے لگے ہیں کچھ ایسا ہی موسم اس دن تھا جب وائی ایس آر کے ہیلیکاپٹر کا سمپرک ای ٹی سی سے ٹوٹ گیا تھا انہی پہاڑیوں پر وائی ایس آر کو لے جا رہا ہیلیکاپٹر گدھوار صبح تیز دوفان اور بارش میں گھر گیا اور اب ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وائی ایس آر اس روز بچ سکتے تھے یہ جاننے سے پہلے کہ ایسا کیسے آپ کچھ تکنی کی باتیں سمجھ لیجئے بیل فور تری زیرو ہیلیکاپٹر جس سے وائی ایس آر سفر کر رہے تھے اس میں وی ایف آر اور آئی ایف آر دونوں تھے وی ایف آر کو ویجول فلائٹ رون کہتے ہیں اور آئی ایف آر کو انسٹرومنٹل فلائٹ رون وی ایف آر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہیلیکاپٹر کو پائلٹ دو تین ہزار فیٹ کے نیچے اڑاتا ہے اور راستہ دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کا زیادہ استعمال کرتا ہے جبکہ آئی ایف آر وہ تقنیق ہے جسے پائلٹ تب راستہ دیکھتا ہے جب بادلوں اور خراب موسم میں گھر جاتا ہے ہیلیکاپٹر میں ایک اور ینتر ہوتا ہے جسے جی پی ڈی وی ایف کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے گراؤن پروکسیمیٹی وارننگ سسٹم یہ وہ ینتر ہے جو پانچ سات کلومیٹر پہلے ہی یہ بتا دیتا ہے کہ سامنے کوئی پہاڑ پہاڑی یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہیلیکاپٹر ٹکرا سکتا ہے اب یہ سنیے کہ وائی سار کیسے بس سکتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہیلیکاپٹر کا سمپرک ایٹی سی سے ٹوٹ گیا اور یہی سے ہیلیکاپٹر کے راہ تھوڑی بدل گئی توفان کچھ یوں ہی چل رہا تھا اور بارش تیز تھی ایسے میں دونوں پائلٹوں نے آئی ایف آر کے ذریعے چلنے کا فیصلہ کیا یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں پر زیادہ یقین کیا یہ فیصلہ تب ہیا گیا جب ہیلیکاپٹر میں وہ ینتر نہیں تھا جو پانچ سات کلومیٹر پہلے ہی یہ بتا دیتا کہ سامنے پہاڑی ہے یعنی جی پی ڈی وی ایف نہیں تھا جی ہاں پھر سنیے ہیلیکاپٹر میں جی پی ڈی وی ایف نہیں تھا جبکہ پائلٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہیلیکاپٹر کو آئی ایف آر سے چلنا چاہیے تھا یعنی اس ینتر سے جو خراب موسم میں راستہ بتاتا ہے یا پھر لوٹ جانا چاہیے تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا اور ہیلیکاپٹر اچانک پہاڑی سے جا ٹکرایا اور پھر جو ہوا اس پر دیش پچھلے تین دنوں سے ماتم منا رہا ہے کیمرامین منہور ریڈی اور آکاش بنر جی کے ساتھ دیپک شرما، رودرکنڈ پہاڑی، آندھر پردیش آج تک یہاں کچھ غلطیاں جس کی وجہ سے بدل گیا ایک راج کا مستقبل